نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ زندگی کو بامقصد بنانے اور روشن مستقبل کے لیے تعلیم ضروری ہے پاکستان میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے گورننس کو بہتر بنانا ہوگا تبا ہم پاکستانی برابر کے شہری ہیں اقلیتوں کو یکسا حقوق حاصل ہیں میرٹ کا نظام لاغو کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعہ کو آگا خان یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات سے خصوصی گفتگو اور سوال و جواب کی نشست میں کیا نگران وزیر آزم نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ تعلیم اور تعلیمی ادارے ہمیشہ میرے دل کے قریب رہے ہیں مجھے ہمیشہ سے سیکھنے اور جاننے سے شغف رہا ہے نمائی تعلیمی اداروں نے ہمیشہ اپنی جانب راغب کیا ہے زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے تعلیم ضروری ہے گلگت بلتستان کے ایک طالب علم کی طرف سے سوال پر وزیر آزم نے کہا کہ گلگت بلتستان جغرافیائی لحاظ سے اہم حیثیت کا حامل ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا گلگت بلتستان کی حیثیت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر مطابق کشمیر کے حصے کے طور پر دیکھنا ہوگا نگران وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کشمیر پر تین جنگیں لڑ چکے ہیں پاکستان نے گلگت بلتستان کے حوالے سے جو اخدامات کی ہیں وہ عوام کو حقوق دینے کے لیے ہیں گلگت بلتستان کو پاکستان کا سنگاپور ہونا چاہیے کیونکہ یہ وسائل سے مالا مال علاقہ ہے اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے نگران وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان میں ہر شہری کو اظہار رائے کا حق حاصل ہے ملکی سیاسی تاریخ کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی مخصوص واقعے کو کسی مخصوص مدت یا کسی مخصوص حکومت سے نہیں جوڑا جانا چاہیے آج بھی یہاں طالب علم اور وزیر آزم کے درمیان گفتگو اور سوال و جواب کی نشست میں کھل کر بات کی جا رہی ہے اور طالب علموں نے وزیر آزم کے روبرو اپنے دل کی باتیں کھل کر کی ہیں لہٰذا یہ تاثر کہ ملک میں اظہار رائے کی آزادی نہیں اس میں وزن نہیں ہے تام وزیر آزم نے اس بات پر زور دیا کہ اظہار رائے کو مضبط اور تعمیری ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ملک کی سیاسی تاریخ اور دیگر موضوعات پر گھنٹوں بحث ہو سکتی ہیں ایک سوال کے جواب میں وزیر آزم نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صحت کا شعبہ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے اب صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے اقدامات کریں بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کے پیش نظر صحت کی سہولیات بڑھانا ہوں گی گورننس سسٹم کو بہتر بنانا ہوگا ایک سوال کے جواب میں وزیر آزم نے کہا کہ اقلیتوں سمیت تمام پاکستانی برابر کے شہری ہیں کسی کام یا پیشے کو کسی مذہب کے ماننے والوں سے منسلک نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ مدینہ کی ریاست میں شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل تھے اور میرٹ کا نظام تھا میرٹ کا نظام لاغو کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ایک سوال کے جواب میں وزیر آزم نے کہا کہ ماضی میں ہماری ترجیحات درست سمت میں نہیں رہی اصل مسائل پر بات نہیں ہوتی یہ کسی وی لاغ یا ٹاک شو کا موضوع نہیں بنتے انہوں نے ملک میں عالی تعلیم و تحقیق اور اس زمن میں زیادہ فنڈز مختص کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اصل ایشیوز پر بات کرتے ہوئے لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے بالخصوص آلہ تعلیم کے فروغ کے لیے اپنی آواز کو پالیسی سازوں تک پہنچائیں ایک اور سوال کے جواب میں وزیر آزم نے کہا کہ انسانی تاریخ میں مختلف وجوہات کی بنا پر نقل مقانی ہوتی رہی ہے پاکستان ایک بہت بڑی آبادی والا ملک ہے یہاں سے جو لوگ بہتر مواقع کی تلاش میں باہر جا رہے ہیں اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ قدرتی عمل ہے پروفیشنلز کے بیرون ملک جانے کو منفی نہیں لینا چاہیے اگر کوئی نرس یا ڈاکٹر بیرون ملک جا کر گلوبل سپلائی چین کا حصہ بن جاتا ہے اور ہمارے جی ڈی پی میں اضافے میں معاونت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرجوالی بات نہیں کیونکہ جو لوگ باہر منتقل ہو جاتے ہیں وہ باہر جا کر بھی پاکستان کے ذاتھ جڑے رہتے ہیں اور قیمتی ذرے مبادلہ بھیجواتے ہیں